موسیقی یہاں پر بھگوان شیو کی پرم پاونی کتھا ہونے والی ہے جو لوگ اپنا کلیان چاہتے ہیں ان کو آ جانا چاہیے بار بار موقع نہیں ملتا اس طرح سے لوگوں کو سوچنا بھیجنی چاہیے اور کہا پریعتنین پریاس پوروک بھیجنا چاہیے سب کو سوچنا مل جائے کیوں مل جائے کیا ہے کہ بہت سے لوگ بھگوان کی کتھا سے دور ہو گئے اور سامان نے سوچنا پر ان کو دھیان ہی نہیں آتا جیسے اخبار میں بہت سے چیزوں پر ہماری نجر جاتی ہے لیکن ہمارا مستش کو پکڑتا نہیں نجر گئی آگے بڑھ گئے کوئی کوئی چیز ہمارا مستش کو پکڑ پاتا تو ایسی ستہی سوچنا بھی نہ ہو ایسی سوچنا ہو کی لوگوں کو خیال آ جائے کہ ہاں ہاں کتھا ہو رہی ہے بہت بڑا موقع ہے ہمارے سامنے اس کا لاب ہم کو لے ہی لینا چاہیے ایسا احساس لوگوں کو کرا دینا یہ سوچنا بھیجنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کیول یوں ہی سوچنا کی ہو رہی ہے لوگ جان جائیں گے ہاں ہو رہی ہے ہو رہی ہوگی لیکن یہ جو ہو رہی ہے اس سے تیرا کلیان ہو سکتا ہے تیرے پاپ نشٹ ہو جانے کا سب سے اچھا اوسر آ چکا لے لے لاب نہیں تو پچھتائے گا اس طرح سے جب لوگوں کو سوچنا دی جائے گی تب وہ لوگ جو کتھا سے دور ہو چکے ہیں من ہٹ چکا ہے ان کے من میں بھی بھاونا جاگے گی کہ اچھا ہے ساتھ ہی دن کا تو سمیہ ہے لاب لے لیتے ہیں تب وہ لوگ شرمن کے لیے اتصک ہو جائیں گے اور جب اتصک ہوں تو سب کو آدھر پروک بلانا چاہیے یہ کہنا چاہیے نابکاسو یدی پریمنا آگن تمیم دنم ایک اکم سربتاگم انمکاریم لبھا چک شنستی ارے بھائیو اگر سبھی دن آپ نہ آسکیں تو ایک دن کے لیے آئیے ایک دن بھی پورا نہیں آسکتے ہیں تو جتنا سمیہ ہو اتنی دیر کے لیے آئیے لیکن آئیے حاجری تو دے جائیے یہ تو کہنے کو رہے کہ میں سیو پران تو ہم نے نہیں سنی ہے لیکن جہاں سیو پران ہو رہی تھی وہاں میں گیا تھا اتنا کہنے کو تو رہے اتنا بھی اگر کہنے کو آپ کے پاس نہیں رہے گا تو پھر کیا رہے گا موقع آئے گا آپ کیسے بچیں گے بتائیے جب یمراج کے دوت آپ کو باندھ کر کے گسیٹنے لگیں گے بچنے کا کچھ ہے اپائے آپ کے پاس کم سے کم اتنا رہے کہ یہ بھائی جرا سمال کے سیو پران جہاں ہو رہی تھی میں مہاں گیا تھا مہاں سے لوٹا ہوا بیکتی ہوں کتھا ریٹر یہ تو کہنے کو رہے کتنا بھی اگر آپ کے پاس نہیں رہے گا تو مشکل ہو جائے گی اس لیے ایک دن کے لیے صحیح ایک دن نہیں تو جتنا سمائے ہو ایک شن کے لیے بھی اگر آپ یہاں آ کر کے بھی راجمان ہو جائیں گے تو بھی سمجھئے آپ کے کلیان کا مارگ پرسست ہونے لگ جائے گا اس طرح سے لوگوں کو پریریت کرے شوچنا کرے آمنتریت کرے اور جو لوگ آ جائیں یہ نہیں کہ آمنترن کر کے خود ہی گائیب ہو جائے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بلا دیا ہے اس کے بعد خود ہی نہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے آگتہ نام چتے شام ہی سربتہ کاری آدھرہ جو آئے ہوئے ہیں ان کا پورا آدھر سمان کرے کھڑا ہو کر کہ آو جی پدارو جی یہاں بیٹھو جی آپ کے لئے کوئی کیا بے وستہ اور بنا دیں پرسات لے کے ہی جائیے گا آدھی 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 اس طرح سے جو آ جائیں آپ کے گلاوے پر ان کا آدھر کریے یہ بتایا گیا ہے کہ شیو جی کے مندر میں سامانے ستان سے اچھا ہے کہ شیو جی کے مندر میں کتاؤ اس سے بھی اچھا ہے کہ کسی شیو سے سممندی تیرت میں ہو کسی تیرت میں ہو اس سے اچھا ہے کہ کسی شیو تیرت میں ہو اس سے بھی اچھا ہے کہ کسی شانت ایکانت جنگل میں ہو ایسے اسطحان میں بھگوان کی کتھا کا آئیوجن کرنا چاہیے آئیوجن جہاں پر ہو وہاں پہ منڈپ لگائے بھگوان شنکر جی کی لیے بھی ایک آشن کلپت کرے چبوترا بنائے اور کتھا باچک کے لیے بھی بنائے جس میں سکھ پوروک بیٹھ کر کے وہ کتھا کہہ سکیں اور شروطاؤں کے لیے بھی یہ نہیں کی ان کی کوئی پھکر نہیں ان کے لیے بھی بیٹھنے کی اچھی بیوستہ کرے شروطری نام کلپنی یعنی سستھلانی اتھارہتا جو جیسے ہیں مانے اپنے گھر میں جس طرح کے آسن میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں ایسے آسن کلپت کرے تاکہ یہاں آ کر کے ان کو اٹھپٹا نہ لگے کہ ہم جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ کر کے ہم کتھا سن رہے ہیں کہا ہے کہ خوبوتسہ سے آیوجن کرنا چاہیے بیباہے یادریشم چٹم تادریشم کاریے میں وہی انیا چنتا بنرباریا سروہ شونک لوگ کی بیباہے یادریشم چٹم کوئی کوئی وطم پڑھ دیتے ہیں وطم نہیں چٹم بیباہ میں جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ایسا خرچ کی بات نہیں ہے وطم نہیں چٹم بیباہ میں جیسے ہمارا من لگا رہتا ہے کہ کوئی نراج نہ ہو جائے کوئی کمی نہ رہ جائے آنے والے کا جانے والے کا سب کا سواگت ہم کرتے رہتے ہیں آنے والے کا سواگت کرتے ہیں رکے والے کی دیکھ ریک کرتے ہیں جانے والے کی بیدائی کرتے ہیں جیسے ہمارا چٹ بیباہ کے سمیہ میں لوگوں میں لگا رہتا ہے ایسے ہی آیوجک کا چٹ اس میں لگا رہنا چاہیے سب جوتی رمیانند کیلئے بول رہے ہیں کہیں گھڑ پڑی کریں تو بتا دینا انیا چنٹا بنرباریا کہیں اس سمیں باقی سب چنٹا چھوڑ دے آپ کا کیا کام تھا آپ کا کیا دھام تھا وہ سب چھوڑ دیجئے آیوجن میں اپنے چٹ کو لگا دیجئے بس آیوجن سندر ڈنگ سے آگے بڑھنا چاہیے کہتے ہیں کہ پران سننے کے لئے الگ الگ دشا یدی پی نرداریت ہے لیکن ایک سدھانت یہ ہے کہ پوجھے پوجھے کئی اور مدھے پراشی پوجھے اتھوا پوروڑگیے پوجھے پوجھے کا مدھے تہا بھگوان اور بھکت جہاں پر کامنے سامنے ہوتے ہیں وہاں پر بھکت کا مخت پورو دشا میں مانا جاتا ہے کسی بھی دشا میں مو کر کے بیٹھا ہو اگر بھگوان سامنے ہے پوجھے کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مو پورا بھی ہے بھگوان جدھر ہیں وہی مکھے دشا ہے وہی سے بھگوان سوریہ اودیت ہوتے ہیں وہی بھگوان تو بھگوان جدھر ہوتے ہیں وہی مو ہے اس لیے جہاں پر یہ پران پرتشت ہو جاتا ہے اس طرف مو کر کے جو شروطہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا مو پورا بھی ہے ایسا مان لیا جاتا ہے اس طرح سے پران سننے کے لیے بیٹھے جو بکتہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اسی پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے بیدوان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کم عمر والا ہے کہ زیادہ عمر والا ہے کہ بڑھا ہے کہ دردر ہے کہ دربل ہے موٹا تاجہ ہے یہ سب نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پویتھ رہے کی نئی ہے یہ کتھا کہنے میں کشل ہے کی نئی ہے یہ من سے شانت ہے کی چنچل ہے یہ شادو ہے کی دوشت ہے یہ دیالو ہے کی کرور ہے اور اس کو بھگوان کی کتھا کہنے کا کوشل ہے کی نہیں ہے اس کے مند میں بھگوان کی بھکتی ہے کی نہیں یہ سب دیکھنا چاہیے یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے کی ڈاڑھی کتنی بڑی ہے کی چھوٹی ہے چہرہ نہیں چرط یہ درشتی اپنی ہونی چاہیے جو دھورت ہے جو دھورا چاری ہے جو باد بھی باد کرتا ہے جو پرپنچی ہے جو کٹل برتی والا ہے وہ تو شروتہ بھی ٹھیک نہیں ہے بکتہ ہونا تو دور ہے اگر ایشہ سروتہ آکے بیٹھ جائے تو اور وہی سروتہ یہ کمات رہو تو پھر بکتہ کو پھر بلنا بند کر دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں سنانا جو سننے کے لئے بھی ارہا نہیں ہے ان درگونوں والا بکتہ تو کیسے سکار ہو سکتا ہے اس لئے بکتہ کے بارے میں یہ سبیرے شروع کر دے سوریدے کے سمیے سے اور سوریہست کے سمیے تک لگ بک دس گھنٹے جب کتہ ہوگی تب پورا ہوگا تو پہلے پارائن ہوتا ہے کئی گھنٹے کا پارائن یہاں ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہوتیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر بھاشا میں لوگوں کو سمجھ میں آئے اسے کتہ ہوتی ہے یہ کل ملا کے سوریہدے سے سائنکال تکہ ہی آئے یہاں بھی چل رہا ہے اور ایسا ہی شیو پران جی میں بتایا بھی گیا ہے جو بکتہ ہے اس بکتہ کے پاس اسی کی کھمتہ والا ایک اور بکتہ بیٹھا کے رکھنا چاہیے کیا پتہ کسی سمیہ اچانک اگر بکتہ کو کوئی سمجھ سیاں ہو جائے تو جو سہیوگی بکتہ ہے وہ سرو کر دے گا کتہ میں بگن نہیں آنا چاہیے کتہ میں بیودھان نہیں آنا چاہیے اس کے لئے شاہتر پہلے سے ہی کہتا ہے کہ ایک سہائک بکتہ بکتہ کے ہی انروپ کا پہلے سے برنی کر کے بٹھا کے رکھنا چاہیے وہ بولتا نہیں ہے پرائہ منچ کا سنچالن کر دیتا ہے پرائہ بکتہ کے آنے کے پہلے اور آنے کے بعد میں بول دیتا ہے آرتی کرا دیتا ہے پوجہ کرا دیتا ہے پارائن کرتا ہے یہ سب کام وہ کرتا رہے اور جرورت پڑ گئی تو پھر بولنے بھی لگے اس کے بعد بگنوں کی نبتی کے لئے گنیش جی کا پوجن کرے پھر بھگوان شیو کی پوجہ کرے شیو پران گرند کی پوجہ کرے جو بکتہ جو شروتہ کام کرود مد محلوب مد ان چھے بکاروں سے یکت رہتے ہیں پاکھنڈ پورے پاکھنڈ کی باتیں کرتے ہیں ان کو سننے اور کہنے کا پھل نہیں ملتا لیکن جو شردہ سے وقتی سے کہتا ہے جو شردہ سے وقتی سے سنتا ہے اس کو پورا پھل کتھا کے شرمن کا ملتا ہے بھاکتی رہیت ہو کر کے سننے کا کوئی پھل نہیں ہے اس لئے جو لوگ بینہ بھکتی کے سننے ہوں ان کو سمائے ورواد نہیں کرنا چاہیے بھکتی پوروکھ سننے کا ہی پھل ہے ابھکتہ یہ کتھام پنیام شرن منتی مام نرادھماہا تیشام شرمن جم ناستی پھلم دکھے بھوے بھوے ان کو سننے کا پھل نہیں ہے اسی طرح سے جو بھکتہ شروتہ پران کی پوجہ کیے بینہ پرانام کیے بینہ بیٹھ جاتا ہے اور سننے لگتا ہے وہ آگے کے سمیں میں درید رہو جاتا ہے اس لئے آنے کے بعد جروری نہیں ہے کہ پران کے پاس تک آ جائیں جہاں ہیں وہیں سے پرانام کر کے تب بھکوان کی کتھا سننی چاہیے اور جاتے سمیں پرانام کر کے پرساد لے کے ہی جانا چاہیے بیچ میں کچھ لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو کے نکل دیتے ہیں تو نیم بتا دیا کتھا یام کتھے مانا یام جس میں کتھا کہی جا رہی ہے گچھت گچھن تنیتر یہ نراہا انیتر جو لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں ان کے جنوانتر میں ستری آدھی سمپتیاں نشت ہو جاتی ہیں جو لوگ پگڑی باندھ کر کے جوتا پہن کر کے کہ ہم یہ سب نہیں اتاریں گے اکڑ کے بیٹھ کر کے سنیں گے پہر پہ پہر رکھ کر کے سنیں گے ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں باپی کل کلنگ کی سنتان ہوتی ہے بہت اپیش ان کو بعد میں جیلنا پڑتا ہے جو لوگ پان چباتے گھٹکا چباتے کتھا سنتے ہیں یہ بھئیہ شاستر میں لکھا ہے ہم سے ناراج مت ہونا تامبولم بھکشے انتو یہ شرمنتی امام کتھانا راہا سوشتھام کھا دین تیتان نرکے یمکر آہا اب جو کہا گیا ہے وہ ہم کہنے میں سنکوچ کر لیں نرک میں جانے پر کیا کیا کھلائیں گے یمدود یہ کہ نہیں سکتے اس لیے موہ کو ساپ رکھ کر کے مانے کلہ کر کے ساپ موہ سے بیٹھ کر کے کتھا سننی چاہے جھوٹے موہ نہیں سننا چاہیے مطلب یہ جو لوگ موچے آسن پر بیٹھ کر کے کتھا شرمن کرتے ہیں آگے جنم میں کہوہ بن کر کے موچے مکانوں میں بیٹھتے ہیں بھگوان کہتے ہیں موچے ہی بیٹھو نیچے کیوں بیٹھنا جو پورانک کو پرنام کیے بھی نہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ارجن برک چھبیٹ بنتے ہیں اور جو لوگ لیٹ کر کے کتھا سنتے ہیں لیٹ کر عرام ان کا کیا ہوتا ہے بتایا کہ وہ لوگ اجگر کی یونی میں جاتے ہیں لیٹے ہی رہتے ہیں اس لیے ساودھان ہو کر کے سخہ سن میں بیٹھ کر کے کتھا سننی چاہیے کتھا کی یا کتھا کے وقتہ کی نندہ کرنا ٹھیک نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں سو جنمن تک دکھ بھوگنا پڑتا ہے جو لوگ بیچ میں گندی باتیں بولتے ہیں ان کو گذہ کا جنمن ملتا ہے جو لوگ کتھا میں بیٹھ کر کے بھی سنتے نہیں ہیں بلکہ دوسری دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں جنگلی سور بننا پڑتا ہے جو لوگ بیچ میں بھگن ڈالتے ہیں ان کو گاؤں کا سور اس میں بھی انتر ہے جنگل کا الگ ہے گاؤں کا الگ ہے جنگل والے کو جنگل کی چیز کھانے کو ملتی ہے گاؤں والے کو گاؤں کا پکوان نہ ملتا ہے اس طرح سے کتھا سننے کے کچھ نیم بتا دیئے پوجہ کے انت میں کتھا کے انت میں ہاتھ جوڑ کر کے گرنت کو پرنام کرے شیو جی کو پرنام کرے بکتہ کو پرنام کرے اور پھر اپنی جگہ پر چلا جائے بیاس جی کو پرنام کرنے کا منتر یہ ہے بیاس روپ پرد بودھ شیو شاست رو شیو 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 جو پنڈیت ہیں ان کو پنچاک شر منتر کا جب کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے اور کتھا سنتے رہنا چاہیے جو شروتہ ہیں ان کو پالن کرنے کے لیے جو نیم ہے وہ بھی سن لیجیے سن نے کے لیے کن کن نیموں کا پالن کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ نیم ہے کہ کتھا کے شرون میں اس ویکتی کا عدھکار نہیں ہے جو دیکھشت نہیں ہے اس لئے دیکھشا ہو جانی چاہیے تو اسی لئے بھگوان کے نام کی دیکھشا ہو جاتی ہے یہ جو کرتن کراتے ہیں بیاس لوگ وہ نام دان کرتے ہیں سمجھ جیسے ہم کرا رہے ہیں کرو شیو 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 شم بھو حر حر مہ دیو شیو 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 شم بھو مہ دیو شیو 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 یہ نام دان ہو گیا بھگوان کے نام کا اچھارن کرنے سے وہ بیاس کے مکھ سے سنے گئے نام کا اچھارن کرنے سے جو شروتہ ہیں ان کو شیو کتھا کے سننے کا عدیگار پرابد ہو اب وہ عدیقشت نہیں کہے جائیں گے اس کاری کے لیے جو لوگ کتھا سن رہے ہیں کتھا سنتے سننے جتنے دن کتھا ہونے والی ہے اتنے دن پویتر جیون جیئے جھوٹ نہ بولیں برہمچری سے رہیں پتل میں کھائیں ایک سمیں میں کھائیں اتبہ کھانے پینے کے بارے میں نیم یہ ہے کہ جتنے سے سہجتہ آپ کی بنی رہے زیادہ عالد سے بھی نہ آئے اور کتھا جب چلنے لگے تو بھوجن کی یاد بھی نہ آئے ایسا اب نہ ہو کہ کچھ نہیں کھائے تو پتا چلا کی یاد آ رہی ہے اتبہ چکر آ رہا ہے تو کتھا سننا مشکل ہو جائے اور اتنا کھا لیے ہیں کہ جھل جھل کے گر رہے ہیں تو اسی کا سنتلن بنا کر کے کھانے پینے کا نیم ایسا رکھے کہ ساتھیک بھوجن کرے اور اتنا بھوجن کرے جس سے سہجتہ اس کے شریر کی بنی رہے جس پرکار سے کتھا شرمان کا نیم سکھ پوربک پالن کر سکے وہ ایسا کرنا چاہیے سوت جی کہتے ہیں بھوجنم سکرم من نے کتھا سو شرمان پردم نو پواس ورس چیت سیات کتھا شرمان وکن کرت کتھا میں وکن کرنے والا وواس بکار ہے بلکہ اسی اتشاہ تو وہ بھوجن ہے جس سے سانتی سیم بیٹھ کے کتھا سن سکیں تو کتھا کے سننے میں ہماری یوگتہ بنی رہے ایسا بھوجن آدھی کرنا چاہیے گریشت بھوجن کرنے سے دکت ہوتی ہے اس لیے ہلکا پھلکہ کھانا چاہیے بیگن، تربوج، مولی، کھڑا، پیاج یہ سب نہیں کھانا چاہیے پیاج، لحسن، ہنگ، گاجر شراب، مانس اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا جب تک کتھا سننا ہے کام، کرود، آدھی، چھے، بکار رامنوں کی نندہ پتی برطہ، استری کی نندہ سادو سنتوں کی نندہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کتھا سن رہے ہیں رجس اللہ استری کے ساتھ اس کے ہاتھ کا بنایا گیا بھوجن نہیں کرنا چاہیے پتی تو منوسیوں کی کتھا نہیں کرنی چاہیے بیرد جو لوگ ہیں ان کا بھی ساتھ اتنے دن کے لئے چھوڑ دینا چاہیے کتھا برطہ کو ستھے کا نیم پالن کرنا چاہیے پویترتہ سے رہنا چاہیے اس طرح سے جو بکتی کتھا سننے کے لئے نیم کر کے کتھا سنتا ہے اگر وہ سکام ہے تو اس کی کامنا جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اگر وہ نشکام ہے تو موکش کا مارگ پرسست ہو جاتا ہے کہتے ہیں کتھا سننے کے بعد جو دھناڑھے لوگ ہیں ان کو ادیابن بھی کرنا چاہیے جو دھناڑھے نہیں ہیں ان کے لئے ادیابن کا نیم نہیں اکن چنے سو بھکتے شو پرائیو نو دیابن آگرہ شرمنے نیو پوتاستے نشکامہ شامبوا مطاہ جو دھناڑھے لوگ ہیں ان کو ادیابن کرنا چاہیے جو الپبتوالے بھکت ہیں ان کو اس کی کوئی آگرہ نہیں ہے کرنا چاہے تو کریں نہ کرنا چاہے تو ان کا پورا ہو گیا سننے ماتر سے ان کی ستھی ہو گئی شاستر جو ہیں کرپالو ہیں اسی طرح سے جو لوگ پران جس کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے وہ کپڑا اور جس دھاگے سے باندھا جاتا ہے وہ دھاگا جو لوگ یہ دیتے ہیں ان کو بھی بہت پنے ملتا ہے پورا نارتھم پریچھنتی یہ سوٹرم مسنم نبم نیا بستر اور نیا شوٹر پوراں کے لیے جو دیتے ہیں ان کو انیک پنے پرابت ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو کتھا باچک ہے اس کو بھی اگر کوئی سامکرییاں دیتے ہیں تو ان کو بھی پنے ملتا ہے پوراں کے آسن کے روپ میں جو کمبل ہے بستر ہے چوکی ہے وہ دیتے ہیں ان کو بھی پنے ملتا ہے گرن تھکی اور بکتہ کی پوجا کر کے جو سہایتہ کے لیے پنڈیت ہیں ان کی بھی پوجا کر کے لوگوں کو کتھا شرون کا پنے ملتا ہے اس طرح سے جب پوراں پورا ہو جائے تو گیت باد اندرتے اتصاب کرے اگر سوٹا بھی رکت ہے تو اس کو پدم پوراں اوکت جو شیو گیتا ہے اس کا پاٹ کرنا چاہیے سوٹا گریہست ہو تو اس کو ہوم کرنا چاہیے شیو پنچاک شر مولو مطر سے ہون کرنا اوچھت ہے اگر ہوم کرنے کی شکتی نہ ہو تو ہونی ادربی کا برامن کو دان کر دینا اس سے بھی اس کو پھل پرابتی ہو جاتی ہے جو کمی بیسی رہ گئی نیونہ تیرکتہ نیونہ تیرکتہ روپ جو دوش ہے اس کی شانتی کے لیے شیو سہسر نام کا پاٹ کرے گیارہ برامنوں کو اگر سمبہ ہو تو شہد ملا کر کے کھیر کا بھوجن کرائے اور ان کو دکھشنا دے اگر شکتی ہو تو بارہ تولہ سونے کا ایک سندر سنگھ آسن منمہ کر کے اس کے اوپر پستقویدی بیدان سے ستھاپیت کر کے آچاری کو سمرپیت کرے ایسا جو سوتا ہے اس کو حل ملتا ہے لیکن جس کے پاس سامرتے ہو اس کے لیے ہے جس کے سامرتے نہیں ہیں وہ تلسی دل بھی چڑھائے گا تو اس کو سننے ماتر سے مل جاتا ہے کہتے ہیں جو لوگ بھگوان وشونات کا نرنتر دھیان کرتے ہیں جن کی بھانی سے بھگوان شیو کا نام نرنتر نکلتا رہتا ہے اور جن کے دونوں کان کتھا سننے کے لیے بیاکل رہتے ہیں انہیں جیووں کا جنم لینا سفل مانا گیا ہے باقی تو آئے اور گئے ان کا کوئی گنتی نہیں رہتی ہے اس طرح سے بھگوان شریف جی کے مہاتم کو نرپیت کرنے والے مہاتم کیا نرپیت کرنا بھگوان شیو کیا ہیں ان کے واسطبیق سوروب کو بتانے والے یہاں ایسا نہیں ہے کہ مہاتم نے روپیت کرنے کے لیے مہتب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں آروپیت کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسا والا معاملہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے کہ شیو کا جو تاتفیق سوروب ہے اس سوروب کو بتانے کے لیے شیو پران کی یہ سمیتائیں پرستط ہو رہی ہیں بھگوان شیو باسطو میں ہیں کیا ان کا تتو کیا ہے وہ کیا ہیں یہ سنسار کیسے ان سے جڑا ہوا ہے وہ اس سنسار سے کیسے جڑے ہوئے ہیں ہم شیو کو نہ پائیں تو ہمارا جیبن کیسا ہوگا اور شیو کو پا جائیں تو ہمارا جیبن کیسا ہوگا یہ جو کچھ باتیں ہیں ان کو صحیح صحیح بتانے کے لیے شیو قرآن کی پربرطی ہے تو یہ شیو قرآن کا مہات میں آپ کے سامنے رکھا مہات میں سن لینے سے بیکتی کی پربرطی ہو جاتی ہے بینا مہات میں سنے پربرطی نہیں ہوتی تو ایسی استطیق میں آپ لوگوں نے سنا یہ جو قرآن ہے یہ سننے والے اور بولنے والے دونوں بہت بڑے گیانی ہیں اٹھاسی ہجار رسی سونت جی کے ساتھ اٹھاسی ہجار اور سب ایک سے ایک گیانی ہیں اور ایک ہجار سال کا برت لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ایک ہجار سال تک ہم لوگ سبسنگ کریں گے تھوڑی دیل تک شاستر چرچہ کرنا کتنا درو ہوتا ہے کہیں شاستر کی چرچہ چل جائے تو سب کا من اس میں نہیں لگتا ہے ہم لوگ تو یکتی رکھتے ہیں کہ کئی لوگ آتے ہیں تو وہ راجنیتی کی بات شروع کرتے ہیں یا گھر پریبار کی بات شروع کرتے ہیں اسی میں ان کو رس ہے اگر وہ اس بات میں ہم لوگ بھی شروع کر دیں بات کرنا تو کئی گھنٹا بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو بھیجنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کے مند میں آئے کہ اب ان کو بھیجنا ہے تو ترانت شیو پران کھول لو دیوی بھاگوت کھول لو اور اس میں سے کوئی لائن پڑنا شروع کر دو تو سنیے بہت اچھی بات بتائی گئی ہے تو وہ ایسے ایسے دیکھیں گے کہیں گے مہاراجی تھوڑا جروری کام تھا پھر میں آتا ہم لوگ کہتے ہیں جروری ہے تو جانے ہی پڑے گا ہم تو آپ کو کیسے جانے کو کہہ سکتے ہیں ایک مہاتمہ جی کہتے تھے جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ ہم جائیں چلیں تو کہتے تھے کیسے کہیں کیسے کہیں کا مطلب کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جاؤ لیکن کہیں تو کیسے کہیں کیوں کی جب تک رہوگے سنسار کی چرچہ کروگے بھگوان کی چرچہ تو کرتے نہیں سنتوں کو شاستر چرچہ سوہاتی ہے بھگوات چرچہ سوہاتی ہے تو بھگوات چرچہ ایک ہزار سال تک ہم لوگ نرنتر کریں گے یہ سنکلپ لے کر کے شونکادی رشی بیٹھے ہیں کیسا تو ان کا حردہ ہوگا اور کیسی ان کی بھاونہ ہوگی اور کیسا ان کا گیان ہوگا ان کو سنسار کی چیز اچھی نہیں لگتی تب ہی تو دوسرا کام بنا کر کے بیٹھ گئے ایسے تو سروتا ہیں اور سوت جی جیسے بکتا ہیں وہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی سامانے لوگ نہیں بہت مہتوکرن لوگ ہیں ان کے دوارا مانے آپ تو پرش ہیں جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں سچ کے سوائے کچھ نہیں کہتے ہیں بہت مہتوکرن لوگ ہے